کچھ بات کرتے ہیں سیاسی محول گرم ہونے کی کراچی کا پارہ تو ہائے ہونا ہی ہے اگلے تین روز میں چالیس تک جانے کی توقع کی جاری ہے لیکن سیاسی محول بھی کافی گرم ہونا ہے کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں معاملات آگے بڑھ گئے ہیں لیکن اب تک انتخابات میں دھاندلی کا شور ہے کالیوان میں مولانا آنے اپنے خطاب میں انتہائی سخت جملوں کا استعمال کی ہے الیکشن پر پھر انگلی اٹھائی ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کے چیئرمن صاحب زادہ حامد رزا نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر اسیمنیوں سے استیفہ دے کر سڑکوں پر اتجاج کرنے کا مشورہ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آنے والے ہفتوں میں بانی چیئرمن کو انصاف نہ ملا تو ہمیں اسیمنیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے حامد رزا نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اسیمنیوں سے استیفہ دینے اور سڑکوں پر آنے پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے سیاسی کشمکش کا شکار رہا ہے اس کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اب معاملات معاملات تھمے ہیں کیا دوبارہ اسیمنیوں سے ممبر کی بڑی تعداد کا استیفہ دے کر سڑکوں پر آ جانا ملک کے مفاد میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے تہلے میں ایک بات آپ کو کلریفائی کر دوں جی میں نے جو اس ٹویٹ کے اندر دیزائن کرنے کی بات کی ہے اس میں میں نے کٹیگرائز کر کے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ ہفتے ٹائم دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز کو اسیس کرنا ہے کیونکہ اس مرتبہ جو ووٹر ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جو بے گناہ کارکنان جیلوں کے اندر پڑے ہیں ان کی رہائی کے لیے ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ حکومت وقت کے جو اقدامات ہیں وہ بہتری کی بجائے زیادہ خرابی کی جانے بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمارے کارکنان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کے گروں سے اٹھایا جا رہا ہے چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پامال کیا جا رہا ہے بلکہ وون سٹپ اہیڈ جاتے ہوئے گزشتہ جمعہ کو ہمارے سٹنگ ایمین نیچ انگیز خان کاکڑ صاحب ہمارے سٹنگ ایمپی شیخ شاہ جاوید صاحب اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے آپ جتنا بھی ٹائم میں فیصلہ کریں اور اس میں دیکھیں اگر تو چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے تو پھر تو ہم ظاہر ہے پارلیمان کا حصہ رہیں گے لیکن اگر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ورسنگ ہونے کی طرف جا رہی ہیں زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہیں امیران خانک صاحب کے جل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر میں اپنی ذاتی رائے میں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمیں پھر ایسی کسی اس عملی کا حصہ رہنا چاہیے یہ اگین میرا ذاتی نکتہ نظر ہے اور میں بڑا جمہوری آدمی ہوں اگر پارلیمانی کمیٹی نے کور کمیٹی کے اندر میری اس رائے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو میں خوش دلی کے ساتھ اس حاصل کو قبول کروں گا اچھا حامد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں سیاسی انتشار اب ختم ہو گیا اب جیسا ہے جو ہے اسی حکومت کو چلنے دینا چاہیے سر اگر امران خانک صاحب کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہمارے کارکنان جنوں کے اندر ہیں چادر چادر دواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے رشیانہ جو سلوک ہے جو بربریت کے ساتھ پنجاب پولیس ٹورچر کر رہی ہے وہ سارا کچھ جاری رہتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کن گراؤنز کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت معاملات بہتر ہیں پہلے سے صرف ایک بہتری آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنے ہیں وہ قومی اسیمبلی ہو یا ریسپیکٹیو پروینشل اسیمبلیز ہو ہاں اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بے دلی کے ساتھ ہی صحیح لیکن بارال ہم نے پارلیمان کا حصہ بنے ہم کاروائی کا حصہ بنے لیکن آپ کتنا عرصہ تک اس قسم کے منتقم مزاج افراد کو اور منتقم مزاج فیصلوں کو قبول کر سکتے ہیں اس کے بعد ورکرز کا پریشر ہے کارکنان کا پریشر ہے لوگوں کے گھر بار ہیں بے روزگاری ہے ابھی آپ دیکھ لیں جو موجودہ بوران ہے گنگم کا وہ چل رہے تو مجھے تو بہتری کی اپنی ذاتی کے پیسے میں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہم جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں اگر عمران خان صاحب کو پانچ سال جیل کے اندر رکھنا ہے اور ہم نے پانچ سال پارلیمنٹ میں بیٹھنا تو بھائی آم سوری میں اس نقصہ نظر کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ قوم نے ووٹ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ایک تاثر یہ بھی حامد صاحب دیا جا رہا ہے کہ حامد جزلہ کا اسیمیو سے باہر آنے کا بیان دراصل ان کا بیان نہیں ہے بلکہ جیل میں موجود ایک شخصیت کے نئی سیاسی چال اس کو کہا جا رہا ہے تو میں جاؤں گی اس پر اپنا رد عمل دیجئے گا نہیں یہ بلکل میرا بیان میری ذاتی حیثیت میں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات آپ سے دو ویگ پہلے ہوئی اس ملاقات میں پانچ دیگر افراد بھی موجود تھے وہاں پر اس حوالہ سے کوئی بات نہیں ہوئی میری ذاتی رائے ہے باقی کوئی کسی بات کو ٹویسٹ کرنا چاہے تو میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا وہ تو ہماری سیدھی باتوں کو بھی ٹویسٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر آمداری کلیر کہ جی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی مشاورت یا ایون کسی اور جماعہ صاحب کی مشاورت شامل نہیں ہے اچھا حامد صاحب کل مولانا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان میں پالیسی عزازوں کی پلاننگ اچھی نہیں ہے اس طرح ملک نہیں چل سکتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں مولانا تو ہر حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد مولانا جب جاتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا تو بھی وہ بات تو کر رہے تھے پتہ نہیں ان کے اس کے پیچھے موٹرز کیا ہیں ان کے گولز کیا ہیں یہ تو مولانا ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ماضی کا کوئی ایکسپیرینچ کوئی ایسا اچھا نہیں ہے وہ تو ہمارے دور حکومت میں بھی آئے تھے اور سب کب ہو رہی اب اس طرح گول نکل کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے تو ابھی چونکہ ان کے حوالے سے بھی چیزیں کلیر نہیں ہیں تو میں کیا کومنٹ کروں اس کے اوپر اگر کوئی سیاسی انہونی ہو جاتی ہے اور موجودہ حکومت کو نہیں ہامید صاحب چلنے دیا جاتا تو ملک کے حالات پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے دیکھیں پاکستان کے حالات تو اس وقت تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں حوام نے منڈیٹ دیا ہے وہ اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا جاتا دیکھئے جمہوریت کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کا گلہ گونٹ کر آپ وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤنچ رکھ کر اقتدار کے اوپر پہنچ کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ یہ ڈنڈورا پیٹھنا شروع کر دیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی غلطی ہو گئی اب آپ اس سسٹم کو کیری آن کریں یہ قطن جمہوریت کا مقصد نہیں ہے نہ ہی جمہوریت کا پیغام یہ ہے تو جب تک عوام کو اس کا جمہوری حق نہیں ملتا جو کہ ووٹ ہے جو انہیں دیا گیا اس ووٹ کے ذریعے اس جمہوری حق کے ذریعے انہوں نے عمران خان کا انتخاب کر لیا اب عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے انہیں واپس بجوایا جائے وہ باہر آئے وہ آکر جو پولیسی دیں گے وہ سب اس کو فالو کریں گے باقی جہاں تک حکومت کا ہے حکومت تو با جن اس کی کپیسٹی اور کیپیبیلیٹی ہی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ گندم کا جو بہران پیدا ہوا ہے اس کے اندر جو ذمیدار ہے جو کسان ہے جو پاکستان کی جی ڈی بی کا میجر سٹیک ہولڈر ہے اور اس کا میجر شیر ہولڈر ہے اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کی فصل آسمان کے نیچے پڑی ہے اس فصل کو لینے والا کوئی نہیں ہے جو حکومت نے منیمم ریٹ مقرر کیا سیٹی نائن ہنڈر اس کے اوپر کو گندم پرچیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بائیس سو تیس سو چوبیس سو اور اب یہ جو بارشوں کا زالہ باری کا جو سلسلہ جاری ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جو بیچاری کسان اس ظلم کے اوپر آواز بلند کرنے کے لیے پیس فل پروٹیسٹ کے لیے آج پنجاب اسمبلی کے سامنے کٹے ہوئے وہاں پر بھی تقریباً ابھی تک چالیس کسان رہنماؤں کی گرفتہ رہی ہو چیزی ہے تو ان موجودہ حالات کے اندر تو میں بہت کلیر ہوں کہ نائس موجودہ حکومت کی تیپیسٹی ہے یہ تو اور ایک سال رہ گئے تو جو کوئی دو چار پرسنٹ موجودہ بیانات کی روشنی میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو مٹہ مانے تک شدید دشواری کا سامنا ہوگا اور یہ کمزور حکومت ثابت ہوگی اور آنے والے چند مہینوں میں حکومت گرنے کا خدشہ موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمزور حکومت ہے اس کی بنیادی وجہ اس کے نمبرز نہیں ہیں نمبر کے لحاظ تو شاید وہ بہت مضبوط ہوں انہیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے نمبرز پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے داندلی زیادہ حکومت ہے میں اس سے زیادہ طویل عرصہ چلتا ہوا نہیں دیکھتا یہ میری اپنی ایک بحثیت سیاسی کارکون ایک سیاسی ورکر میری یہ رائے ہے کہ مجھے یہ گومت زیادہ چلتی بھی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب زدہ حامد رضا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور علیہ السب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں تینکیو سو مچ پور یور ٹائم تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ صورتحال آگے آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے پریشر تو بیلد ہونا شروع ہو گیا ہے مولانا بھی سڑکوں پر ہوں گے اگر یہ بھی سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یقینی طور پر حکومت کے لئے دشواری ہوگی